نمشکار آداب ست سریعکال نیوز کلک کے ایک خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج ہم کشمیر پر بات کریں گے کیونکہ کشمیر کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ باتیں ستہ پر جو بیٹھے ہیں لوگ ستہ میں جو اس وقت تھا ہیں چلا رہے ہیں اسے وہ بول رہے ہیں جو کشمیر میں وپکش ہے وہ بول رہا ہے جو بیروکریٹس ہیں جو سیکیورٹی آفیسرز ہیں وہ بھی اپنے اپنے تئی باتیں کر رہے ہیں تو کیا کشمیر میں کچھ نیا ہونے والا ہے کیونکہ کشمیر کے حالات کو لے کر اتنی ساری جو باتیں آج کل کی جا رہی ہیں کیا ان کے پیچھے کوئی بڑی سٹوری ہے کیا کوئی بڑی کہانی ہے ہم سب جانتے ہیں دوستو کی ستہ میں جو پارٹی اس وقت ہے اس کے دو تین بہت مہتپونے جنڈے ہیں کشمیر کو لے کر اس میں ایک ہے آرٹکل 370 کو ختم کرنا دوسرا ہے 35A کو بھی ختم کرنا اور تیسری بات جو بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان دھاراؤں کو ان انکشیدوں کو ختم کر دیتے ہیں تو جمع کشمیر میں جو سمپتی کا ادھکار ہے جو جائداد کا ادھکار ہے اس کو ہم باہر والے یعنی دوسرے اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں ان کو بھی مل جائے گا اور اس طرح سے وہ کتھت مین سٹریمنگ یا کشمیر کا ایک طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوسرے کئی اور پردیشوں کی طرح بنا دیا جائے جس سے کہ سب کو وہاں سہولیت ہو کوئی بھی سمپتی خریدنے میں لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ بھارت کے سمویدھان کے تحت بھارت کے ویدھان کے تحت صرف جمع کشمیرے کا ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں جمین جائداد خریدنے کی پابندی باہر والوں کو ہے بہت سارے صوبوں میں ہے نارتھسٹ میں ہے آپ دیکھئے ہیما چل بہت سارے ایسے اسٹیٹس میں ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف اور صرف جمع کشمیر میں ہے لیکن جمع کشمیر میں جو ہے وہ سب سے ویسسٹ ہے آرکیل تھری سیونٹی اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں جب ہم آزاد ہوئے انگریجی حکومت سے اس وقت جتنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو بھارت میں یا پاکستان میں جو جو ان کی جو اکشا ہے جس طرح کی ستتیاں ہیں اس میں اس وقت یہ فری کیا گیا تھا کہ وہ چوز کریں وہ تیہ کریں بھارت کے ساتھ ملنے والی جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کی تعداد سب سے بہت زیادہ تھی اس میں کوئی دورائے نہیں اور ہیدراباد سے لے کر کے اور جناغر کی کچھ ہی اسٹیٹس ایسی تھیں جو ہیجیٹنٹ تھیں جو نہیں چاہتی تھیں لیکن جمع کشمیر چاہتا تھا سوطنتر ایک راستر بننا اور وہاں کے جو ہندو راجہ تھے راجہ ہری سنگھ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک سوائت سوطنتر راستر کے روپ میں مانتہ ملے اسی لیے انہوں نے بھارت اور پاکستان دونوں سے سٹینڈ سٹل سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا یا تھا ستھی بنائے رکھنے کا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ آفر کیا تھا پاکستان مان گیا ہندوستان نے انکار کیا لیکن پاکستان نے جس طرح سے پوری جمع کشمیر کی ریاست کو قبضہ کرنے کی کارروائی شروع کر دی ایک طرح سے حملہ بول دیا اور پہلے کہا کہ یہ تو ٹرائبل لوگ ہے یہ تو قبائلی لوگ ہے ہم اس میں نہیں ہیں لیکن سچائی یہ تھی کہ پاکستانی جو سینہ ہے اس کے ریگولرز جو ہیں وہ قبیلائی پوشاک پہن کر یا ٹرائبل پوشاک پہن کر یا اس طرح کا روپ بنا کر کے وہ آ گئے تھے یہ ایک ایسی ستھی تھی جس کے تحت مہاراجہ حری سنگھ اور جمع کشمیر کا ایک وزود جو ہے ہل گیا ایسا لگا کی پاکستان پوری ریاست کو قبضہ کر لے گا اور تب جا کر انسٹرومنٹ آپ ایکسیشن یعنی بھارت میں ملنے کی یا اس کے سم ملن کی کہانی شروع ہوتی گیا دوستو اور تب بھارت کی سینہ وہاں اترتی ہے شری نگر میں پہلی بار اور اس کو ایک طرح سے وہاں کے ستھانی جو لوگ لڑ رہے تھے اور جو ڈوگرا جو راج تھا اس کے جو اور جو سینک تھے جو بچے ہوئے وہ جو لڑ رہے تھے اس میں بھارتی سینہ نے لیڈ کیا اور وہاں پر حملاروں کو بھاگایا اور اس طرح سے انسٹرومنٹ آپ ایکسیشن آپ جانتے ہیں کی اس کے مد یا اس کے پہلے جائن پہلے کچھ گھنٹے پہلے سائن ہوا تھا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو یہ پوری کہانی کہہ کر کی جمہو اور کشمیر صرف اور صرف بھارت کا اکلوتہ ایسا سٹیٹ تھا اکلوتی ایسی کیا تھا دوسری جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے اس طرح سے نیگوشی ایٹ نہیں کیا تھا جنہ گڑھ میں ریفرینڈم ضرور ہوا تھا لیکن بھارت نے اپنی یور سے کرایا تھا اور ہیدر آباد کو ہم سب جانتے ہیں کی بقاعدے ہماری جو ہماری جو سینی طاقت ہے اور جو ہماری ہمارے جو نیترت تو ہے اس نے وہاں کی جنتہ کے آگرہ یا ان کی جنتہ کی بھاونہ کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک طرح سے ایک طرح سے اس میں انہوں نے کارروائی کی اور ایک کارروائی کے تحت پھر ان کو ٹیک آور وہاں پر کیا گیا تھا لیکن جمہو کشمیر نے بقاعدہ اپنے ایک سیسن کو نیگوشی ایٹ کیا اور یہی کارن ہے کہ آٹکل 370 بھارت کے سمبیدھان میں شامل ہوا تھا اور آٹکل 370 کے ساتھ اس کے بعد کچھ ہی دن بعد 1954 میں آٹکل 350 اے شامل کیا گیا آٹکل 350 اے ہے کیا اس کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور اپنے دیش میں نو جاننے کا جو خطرہ ہے وہ اتنا بھیاوہ ہے کی نو جاننے کی وجہ سے بہت ساری گلتیاں بہت سارے گلت impressions لوگوں پر پڑھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جمو کشمیر جب ڈوگرہ مہاراجہ یعنی ہری سنگھ کا جب جمانہ تھا اسی سمائے یعنی ڈوگرہ مہاراجہ کے سمائی 1927 اور 1932 میں دو جو قانون یا نوٹیفیکیشن جو ہوئے تھے اس کے تحت سمپتی کا ادھکار اور نوکری پانے کا ادھکار وہ ستھانی جنتہ کو تھا یہ وہاں کے وہاں کے باشندوں کو تھا اسی نوٹیفیکیشن یعنی مہاراجہ ہری سنگھ کا جو دربار تھا جو ان کی سرکار تھی اس کے نوٹیفیکیشن اس کے جو اپنے قانون تھے ان قانونوں کی ان قانونوں کو برقرار رکھنے کے لیے آٹکیل 350 اے بھارت کے سمیدھان میں پریسیڈنشیل آرڈر کے تحت شامل کی گئی اور اس پر بھارت کی سنسد میں باقاعدہ تتکالین پردان منتری نے اپنی بات کہی تھی جس پر سروسمتی تھی اور اس طرح سے شامل کی گئی آٹکیل 370 جس کا موجودہ ستہ دھاری دل بیروت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کا ہمیشہ سے یہی سردانت رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے پہلے اس پارٹی کا نام جنسنگ تھا اور جنسنگ کا ہی ایک اوتار ہے بھارتی جنتہ پارٹی لیکن جنسنگ کے سنستھاپک شیامہ پرشاد مکھر جی جن کا جکر بار بار یہ پارٹی کرتی ہے کہ انہوں نے 370 کے لیے شہادت دے دی لیکن آپ کو ہمیں کہتی ہاں سکتتھیں بتانا چاہتے ہیں کہ آٹکیل 370 جب بھارت کے سمیدھان میں شامل کی جا رہی تھی اس وقت شیامہ پرشاد مکھر جی بھارت کی سمیدھان سبا کے میمبر تھے سدسی تھے اور انہوں نے سمیدھان سبا میں آٹکیل 370 کا ویروض نہیں کیا تھا آٹکیل 370 کا ویروض انہوں نے تب شروع کیا جب شیخ محمد عبداللہ کی سرکار نے جمہو کشمیر میں لینڈ ریفارمز کرنا شروع کیا اور لینڈ ریفارمز کے بعد جب ایک نئے دھنکہ کشمیر بنانے کا آہوان کیا گیا ایک نئے کشمیر جس میں سمانتا کا دکار ہوگا جس میں سوطنطرتا ہوگی جس میں غیر برابری کو ختم منیمائز کیا جائے گا اور تب جو ڈوگرا بڑے زمیندار تھے وہ وہاں کے بڑے بیعپاری یہ ناراض ہو گئے اور ان کی ناراضگی کے قارن انہوں نے ایک گروپ بنا لیا پرجا پریشد اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم تھا اور یہ سب مل کر شامہ پرشاد مکھر جی صاحب کو جو نہرو کیبینٹ سے بہت ناراض ہو کر استھیپا جنہوں نے دیا تھا لیکن آٹکیل تری سیونٹی پر نہیں انہوں نے نہرو لیاقت پیکٹ سے ناراض ہو کر استھیپا دیا تھا ان کو انہوں نے آمنترت کیا اور شامہ پرشاد مکھر جی جمع کشمیر گئے تو یہ کہانی ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آٹکیل تری سیونٹی پر جو بھی روز شروع ہوا بنیادی طور پر شیخ محمد عبداللہ کی سرکار کی شاندار بھومی صدار نیتیوں کے لاغو کیے جانے کے بعد شروع ہوا یہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا دوسری بات جو آج ہو رہی ہے اس کو اب ہم آتے ہیں آج کی کہانی پر کی کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کی موجودہ سرکار آٹکیل تری سیونٹی اور تھرٹی فائیب ایک ختم کرنا چاہتی ہے کب ختم کرے گی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ابھی جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہیں جمع کشمیر میں کشمیر گھاٹی میں دس ایک خزار اور جو اردسینک بل ہیں ان کو بھیجے جانے کی کہانی آئی ہے سامنے اس کے علاوہ ریلوے کے جو بڑے آفیسرز ہیں بڑھگاؤں ایک مکھیالے کے ان کی طرف سے ایک سرکلر کی بات آئی ہے اخواروں میں ٹیلیویجن چینلوں میں ٹیلیویجن چینلوں میں کم اخواروں میں زیادہ وہ یہ کہ وہاں پر امرجنسی سیچویشن کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایمپلائی الیرٹ رہے ہیں تو کل ملا کر ایک طرح سے چیتاونی سی ہے یا آگاہ کیا جانا ہے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے جتنے بڑے پدادھیکاری کشمیر گھاٹی کے ہیں جمہو کے ہیں لڈاک کے ہیں ان سب کو بلایا ہے دلی میں اور منگل وار کو ایک بیٹھک ہو رہی ہے اسپیسل بیٹھک آن جمہو کشمیر اور اس بیٹھک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ماننی پردان منتری ماننی اگری منتری سمیش شامل ہوں گے وہ کیا بات کریں گے یہ ہم ابھی اس کا آقلن نہیں کرنا چاہتے اور نہ انداز لگانا چاہتے ہیں ایک بات جو کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ بات اس لیے شروع ہوئی ہے کہ دیش کے جو راشتری سرکشہ سلاکار ہیں عجید ڈوبھال خالی میں جمہو کشمیر گئے تھے کشمیر ویلی گئے تھے خاص طور پر وہاں انہوں نے بیٹھکیں کی اور اسی کے بعد دس ہزار اور جوانوں کو ارسینک بلوں کو وہاں بھیجنے کی بات آئی اب سوال یہ ہے کہ اس پر دو کہانیاں ہیں ایک کہانی ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ تھرٹی فائیب ایک ختم کرنا چاہتی ہے سرکار تتکال اس لیے احتیاط برتا جا رہا ہے لیکن اس کا کھنڈن بھی کیا جا رہا ہے اور کھنڈن یہ کیا جا رہا ہے آدھیکاریوں کی طرف سے اس کے پہلے ماننی راجعہ پال نے بھی ملک صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں اس کے لیے نہیں ہے سیما پار سے گھس پیٹ کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے یہ کام کیا جا رہا ہے لیکن تب اتنی ساری بیٹھکیں کیوں ہو رہی ہیں سارے نیتاؤں کو یہاں بلائیا کیوں جا رہا ہے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے ادھر ایک اور بڑی ایک ایک اور گھٹنا کرم ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کر بھارت سرکار اب چاہتی ہے کہ بہت ہو گیا لمبے سمیسے ان کی سرکار ہے پانچ سال پہلے بھی چکا ہے اب یہ نئی نئی سرکار کا یعنی دوسرا کاریکال کا یہ شروعاتی دور ہے اب کچھ کر دینا چاہیے تو کیا یہ سوال بار بار جو اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارت سرکار پندرہ اگت سے پہلے کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے جمہو کشمیر میں اور اس کا اعلان ہو سکتا ہے کہ منطری منڈل کیا فیصلے میں لیا جائے یا اس کا فیصلہ لیکن اس کا آدھیکاری سارجنی کیلان پردان منطری لال کلے کی پراشیر سے کریں یا بھی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں اب ان میں کون صحیح کہانی ہے کون مہج اٹکلیں ہیں یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن جمہو کشمیر میں جرور کچھ نکچ ایسا ہونے جا رہا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ لیا جا رہا ہے جس کو لے کر اتنی ساری حل چل ہے اتنی ساری باتیں ہیں کیونکہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں جو اپکش کی نیتا ہے کہ 35 اے سے اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو یقینا یہ مانا جائے گا کہ جمہو کشمیر کو باروت کے ڈھیر پر آگ لگانے کی بات وہ کہہ رہی ہیں کہ رہی ہیں کہ باروت کے ڈھیر پر آگ لگانے جیسی گھٹنا ہوگی اگر 35 اے کو چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تو اسی طرح فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی سنبھاؤ ہے لیکن جمہو کشمیر میں آبادی کا جو چرطر ہے وہ اس کو بدلنے کی کوئی کوشش اگر ہوگی تو کسی قیمت پر ہم اس کو سفل نہیں ہونے دیں گے یہ اس طرح کے اعلان کیے جا رہے ہیں اور ویدھان سبھا کا چناؤ بھی ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل گئی ہیں پردان منتری نے اس میچ میں کہا ہے بہت مہتپر واقع ان کا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر مکھے دھارا میں شامل ہونا چاہتا ہے دیش کی people of کشمیر are eager to join the national mainstream and the power of development is stronger than the might of bullets and bumps بالکل صحیح بات ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے وکاس جو ہے وہ کسی bump اور کسی بولٹ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ صرف اور صرف وکاس نہیں ہے بلکہ راجنیتک مسئلہ بھی ہے وہاں کے لوگوں کا اسنتوش بھی ہے ان چیزوں کو بھی ایڈیس کرنے کی ضرورت ہے اور صرف چیزوں کو ایمپوز کرنے سے جمہو کشمیر میں کچھ حالی نہیں آئے گی نہ تو اس کا سمادھان ہوگا سوال اس بات کا ہے کہ لوگوں کے بیچ سے وہ بات اٹھنی چاہیے جمہو کشمیر میں رائنیتک پرکریا اپنانے کی بھی ضرورت ہے اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور رائنیتک پرکریا کا مطلب ہے سمباد رائنیتک پرکریا کا مطلب ہے جتنی سیاسی تنجیمیں ہیں سب کے ساتھ باتچیت کرنا اور باتچیت کے ذریعے سمسیہوں کو حل کرنا قانون بیوستہ اپنی جگہ ہے اگرواد اور آتنگ کو ختم کرنے کی جو کارروائی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو ڈائیلاگ ہے وہ بھی ضروری ہے جیسا واجپی سرکار کے سمیہ ہوا تھا جیسا راکٹر نن مہن سنگھ کی سرکار کے سمیہ ہوا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اس پارے میں بہت سنجیدہ ہو کر ویچار کرنا چاہیے جلدباجی کئی بار خطروں کو آمنترت کرتی ہے کئی بار نئی مشکلیں پیدا کرتی ہے ان شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت بہنباد نمشکار آدھاب ست سریعہ کال